بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی ان بیبوں کی آواز سنے گی کہ واقعہ بھارتی جنتہ پارٹی کا لیڈر نوازکار میں پتہ کہا راجکمار اور آپ سب نے دیکھنا شروع کر دیا ہے بیڈی جی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بیڈی جی کو لے کر ابھی بھی بہت ساری الجنے جو ہے وہ بیڈی جی میمبرز کے اندر ہیں اور انہیں معلوم یہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر کب ہمارے خاتوں میں جو ہے وہ سن کھائے آئیں گی بہت سارے جتنے بھی بیڈی جی جو پیڑ تھے پہلے انہیں مل رہی ہے تین تین مہینے کر کے وہ باجپا کا بہت بڑا قدم تھا کہ ان کے خاتوں میں تنکھائے آئیں لیکن انپیڈ بیڈی جی ابھی بھی ایسے ہیں کہ ان کے خاتے میں نہ تنکھا پہنچ رہی ہے نہ ہی انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا جتنے بھی لوگ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے انپیڈ بیڈی جی ہیں ان کے ساتھ میں ہروندر جی یہاں پر موجود ہیں انہی سے آج بات چیز کریں گے اور آپ تمام لوگ جو ہمیں سوالات کمنٹ کے کمنٹ باکس کے ذریعے پوچھتے ہیں وہ آج ہم ان سے پوچھیں گے سر بہت بہت سواگت آپ کا کیا کچھ کہیں گے جو آج جس طرح کیسے بیٹھک جو ہے بی جی پی ہیڈ آفیس میں ویڈی جیز کو لے کر ہوئی کیا کچھ اس پر کہیں گے باش مہار جی سب سے پہلے آپ کا دھنیا واد کیونکہ کوئی کس کی بات ہو سکتی جب پریم نگر میں ایک پروگرام تھا اس دن ہماری ملقات ہوئی تھی اس کے بعد آپ بھی ہم سے کافی دور رہے میں آپ کا دھنیا واد کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس آئے ہمارے ان ویڈی جی بھائیوں کا حال پوچھنے کے لیے آپ ہر وقت آتے تھے جاتے تھے ان کے بیچ میں اور میرے پاس مجھے لگتا ہے اس کے بعد آج پہلی دفعہ آپ آئے ہیں آئے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیا واد شکریہ جیسے آپ نے کہا کہ آج یہ میٹنگ ہاں پر ایک ویڈی سی سال کی ہماری میٹنگ تھی بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے میں تو بہت سارے ایشو ان کے ہیں کیونکہ بڑا ایشو ترکہ حل ہو گیا آپ بھی اس دن نہیں مانتے تھے تھاکل صاحب یہ بات نہیں ہوگی ہم نے کہا دیکھو ہم کو اشواس ہے بھارت سرکار پر اشواس ہے جمہو کشمی بھارتی جنتہ پارٹی پر اشواس ہے اور جو گروہسہ میرے پر جتا ہے میرے پارٹی نے تو اس کا میں پورا نوارل کرنے کے لئے کوشش کروں گا دن رات محنت کروں گا دلی کے سرکار کے سامنے بھی کروں گا جمہو کشمیر کے پرشاشن کے سامنے بھی کروں گا تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے بہت سارے لوگوں کو تنفاہ مل گئی ہیں بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں ان کی چنتہ کرنے کے لئے آج یہاں پر میٹنگ رکھی تھی اسی لئے آج ہم یہاں پر بیٹا تھا کیونکہ جو لوگ رہ گئے ہیں کس قرآن رہے ہیں اس کا ہم بات یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہے ہیں ایس ایس پی صاحب سے بات کر رہے ہیں آجی سے بات کر رہے ہیں ڈی جی صاحب سے بات کر رہے ہیں یہ آنکڑے کیوں نہیں دلی گئے کارن کیا ہوئی کیونکہ جتنے آنکڑے دلی گئے ہیں انہیں پیسے دے دیئے جو رہ گئے ہیں مجھے پرا بھروسہ ہے کیونکہ پھر دنخواہ ملے گی اور جو رہے ہیں لوگ ان کا پیسہ دلوگ رہے ہیں آج کل ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے الگ الگ حصے میں جو ہے آپ پہنچ رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں کہیں آپ کا خیال پارلیمنٹ الیکشن کو لڑنے کا تو نہیں ہے دیکھیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ دار ہیں میرے ساتھ جلا کے کنیل میں بات کو نہیں پلٹی ہے آپ ہیں یا نہیں ہم پارلیمنٹ الیکشن لڑیں گے یا نہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی ان دیبوں کی آواز سنے گی کہ واقعہ بھارتی جنتہ پارٹی کا لیڈر انہوں نے تو سن لی لیکن آپ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے آپ نے دیکھا رائشان مدیہ پردیس کے اندر چھتیس گھڑ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی سننے کے لیے بیٹھی ہے مر جنتہ کو آواز لگانی ضروری ہے جنتہ آواز نہیں لگائے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی سوچ گی جو آگے پیچھے گھومتے ہیں یہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہر کونے میں ہے ہر گاؤں کے اندر ہے ایسے جیسے گریب لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہر جگہ ان کی آواز بھارتی جنتہ پارٹی سنی گی اسی کار مدیہ پردیس کے اندر شورا سنگھ چوہان جی نے کام کام نہیں کیا تھا بہت زیادہ کام کیا تھا لیکن ابھی آپ آن کیمرہ ہے اور آن کیمرہ کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا تھاکور صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے الیکشن لڑیں گے ہاں یا نہ دیکھیں بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گے آپ کیا چاہتے ہیں یہ بتائیں ہم چاہتے ہیں لوگوں کی آواز لوگوں کی آواز جو ہے ان کی سیوا کرنے کے لئے ہم لڑائی لڑیں گے ہم چناو بھی لڑ سکتے ہیں پیچھے ہٹیں گے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی اور ان لوگوں کی آواز جو ہے دلی کے اس تخت پر پہنچانی ہے میں نے کل وہاں پر بھی بولا تھا پاترکار ان کے ساتھ دھمپر کے اندر بھی میں گریب لوگوں کے آگے اپنا سر جھوٹا کر ان کو پرنام کرتا ہوں کہ گریب لوگ میری آواز بنی ہے اور میں ان کی سیوا نہیں کروں گا کل ان کی سیوا کرنے کے لئے اگر یہ موقع دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی موقع دے گی دلی کے وہاں جانے کے لئے ان لوگوں کی سیوا سے کیونکہ میں کروڑ پتی تو ہوں نے میرے بھائیوں میں نے ان کو بول دیا ہے میرے پاس میں بس میں چلنے والا آدمی ہوں قادر چلنے والا آدمی ہوں مہ چار سال آپ نے دیکھا وہ یہ میمر نے بول سکتا کہ بلسنت راج نے پیسے مانگے بہت سارے میرے اوپر الگیشن لگانے کوشش کی کچھ لوگوں نے کیونکہ ہماری سب سوچی چھوئی بنائیں گے ہمیں کوشش کی میں پنتیس سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سوا کر رہا ہوں انیس سو اٹھاسی سے لے کر دو ہزار چو بھی سے ہم نے تب بھی ہم پر اندون لڑا تھا دیش بھکت لوگوں کا اور کل بھی لڑیں گے اور میرے یہ ٹیم جو میرے ساتھ بیٹی ہے میرے سٹیٹ کے کو کنوینر سویش جی ہے ہارندر جی ہے میرے دل کے کنوینر راجے جی ہے کو کنوینر ہمارے دھرم جی بہت سارے ساتھی جتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں میں ان کی سیوہ کرنے کے لئے چاہے چھناو لڑوں نہ لڑوں لڑائی کی پارٹی لڑوں گا لڑنے کے لئے تیار جیسے آپ نے کہا جموں پرانس کے کوئی کونہ نہیں بچا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا آج لے رہا ہے تو راج کمارد جی آپ جیسے پترکار اگر یہ بات پہنچانی چاہیں گے تو پہنچا بھی سکتے ہیں آپ کے مدن سے بھی یہ بات ڈلی پہنچ سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے راج بیٹی کے اندر ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں اسی کا شکار میں پنتیس سال بھا ہوں کیونکہ میں سیوہ کرنا چاہتا تھا کچھ لوگ یہاں پر نوہ کھانا چاہتے ہیں ان سے جنتہ کو بچنا ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بچنا چاہیے گا بھارتی جنتہ پارٹی دے گا تو کام ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا سہیوگ اور سب کا پیار لے کر چلنا چاہیے وہ چلی یہ پارٹی پارٹی چلے گی اور یہ آواز دلی تک پہنچ گئی راج کمار جی آپ کے کیمرے سے پہنچی تو آپ کو بھی اس کا پھل ملے گا کیونکہ گریبوں کا دعائیں ملیں گے وہ پیسے تو ہم دے نہیں سکتے کسی کو مرکریبوں کی دعائیں آپ کو مل سکتی ہیں جو گریب یہاں پر بول رہے ہیں چلیے بلکل جو ہے ہمیں بھی امید ہے کہ بسندرت جی جو ہے ضرور کیونکہ ہم نے دیکھا الگ الگ ویڈیوز ان کی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں تقریرے ہو رہی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جانکار سوتروں سے بھی یہ ہمیں خبر مل رہی ہیں کہ ہو سکتا کہ آنے والے سمیں میں پارلیمنٹ الیکشن یہاں سے لڑیں گے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے باجپا کیا سوچتی ہے ان کا کیا سوچنا انہوں نے بتا دیا اور جمتہ کہا کہ جمتہ نینے لے گی تو جمتہ کا نینے فیلال اس ایڈ آفیس سے تو آپ کے سامنے آئی گیا ہمارے ساتھ میں بیجے بی سل کے کو کنوینر ہروندر جی جو ہے وہ موضوع ہے ان سے باتشت کریں گے کیونکہ اکثر جب بھی ویڈی جی کو لے کر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میرا پہلا فون ہے انہیں کو جاتا ہے اور یہ پھر بتاتے کہ جناب یہ ہو رہا ہے یہ چیزیں ہیں یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اتنے دن میں جو ہے وہ تنخواہ جائے گی اور وہ ہوتے ہوئے نظر بھی آتی ہے تو سار ایک بار فیل سے آپ کا بہت بہت سواگت آج جو ہے ہائیڈ آفیس کے اندر ویڈی جی کی میٹنگ آپ نے لیا آپ نے کہا کہ انپیڈ لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں ان سے بھی ہم باتشت کریں گے لیکن آپ سے بس یہی بات کی آخر کب دیکھو جیسے کی ہماری جو آج کی بیٹک تھی جس بیٹک میں ہم نے انپیڈ ویڈی سی کو بلائے تھا اور ہم ان کی ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں اور آنے بعد اس سمیے پہ ہم اس کو ہوا جو ہے وہ دلی تک کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہیں بار کہا کیونکہ ہم نے ایک کام اپنا پہلا پورا کیا ہے اور ہم دوسرے لکش کی اور بڑھنے جا رہے ہیں اور میں آپ کے مہدیوں سے میں نے بڑی بار کہا ہے اور آج بھی کہوں گا کہ بہت جد انپیڈ کو نینے لیا جائے گا کیونکہ جس طرح سے ہمارا ویڈی سی سے کام کر رہا ہے وہ اکبھارتی جنتہ پارٹی ہمارے ساتھ ہیں ویڈی سی کے لوگوں کے ساتھ اور انپیڈ کے ساتھ ہیں اور آنے والے سمی پہ انپیڈ نینے لیا جائے گا اور بہت جد ان کا مسئلہ حال ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں الگ الگ گام کے اندر جاتا بھی ہوں کوٹی علاقہ ہو گیا اور جگہوں پر جہاں پر انپیڈ بی ڈی سی انہوں نے دو اچھے کے بعد جنہوں کو کرنے ہوگا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہمیں لگتا ہے کہ بی جے پی جو ہے پھر سے بی ڈی سی کو الیکشن کا مددہ بنائے گی اور وہ سکتا ہے کہ الیکشن تک ہمیں کھینچ کے لیا جائے اور اس کے بعد جو ہمیں تنکھائی ڈانے لیکن آگر الیکشن سے پہلے ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا تو ہم باج پا کو گوڑ نہیں رہے آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا شاید آپ نے بھی پورے کور کیا ہوا ہے آفٹر ڈی 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 جو کام کرنا ہوگا وہ election سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور جو کرنا ہوگا election سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ایسا کہنا یا اس پہ میں بلکل بھی سہمت نہیں کیا ویڈی جی کے مسئلہ کو election کا مطلب مانا مانا آپ نے دیش کے سپائیوں کے ساتھ ایسا کبھی بھی بھارتی جنتا پردی کبھی بھی نہیں سوچ نہیں ہے مسئلہ حلہ ہوگا ان کا 100% ہوگا چاہے وہ election سے پہلے ہوں election اس میں ایسا ہی رہے گا کہ تیر مہینے آج کن چے مینے بعد تیر مینے دیکھو یہ بہت بڑا اکڑا ہے اٹھائیس جار کاکڑا ہے جس میں ابھی ڈیوڈی ہونا ہے اور آپ کو پتہ ہو آج کے زمانے میں پرانہ زمانہ نہیں رہا ہے آج کے زمانے میں آن لائن کیا جائے گئے جیسے ہو بھی رہے ہیں کچھ جلو میں ہمارے جلے میں بھی کچھ ہو چکے ہیں کچھ رہ گئے ہیں اور جیسے ہی یہ سارا سٹم کلیر ہوگا کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا پیچی میں جاؤ وہ زمانہ تو چلے گیا پارسو یا وہ مینے کا یا ڈیوڈ کا یا دیوالی کا وہ سسٹم ختم ہو گیا ویسے ہی ویڈی سی کا بھی آنے والا ڈائیس میں ریبل ویسے ہو گیا یہ میں آپ کو اور لوگوں آپ کے مادیب سے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں تو انپیڈ ویڈی سی کا آخر مسئلہ کا کوئی تاریخ کوئی مہینہ دیکھو اس میں تاریخ میں نہیں کہوں گا جب کوئی لڑائی لڑی جاتی ہے تو ضرور روز کا کوئی نکوڑ چلیے انپیڈ ویڈی سی جو ہے ان سے بھی بات چیت کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے اور ان کا کیا اس پر کہنا یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے